اور کیا بہووں بیٹیوں کا تماشا لگایا ہے اور نیم برہنا بیٹیاں لوگوں کی شہوانی نگاہوں کے سامنے ہیں اور باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے نہ باپ کی آنکھوں میں حیاء ہے نہ بیٹے کی نظروں میں حیاء ہے نہ بھائیوں میں غیرت ہے اور کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں یہ تو شکر کرو پتھر نہیں برستے محمد عربی کے قدموں کا ضدقہ اسلام کا جو بنیادی اخلاق ہے وہ حیاء ہے یہ بات زین میں نے ہر دین کی ایک پہچان ہے حضور نے فرمایا اسلام کی بنیادی پہچان کیا ہے حیاء ہے جب ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا ہے یہ رسمِ ہنا کے نام سے بدتمیزی یہ کس معاشرے سے ہم نے لی ہے ہمارا تو رب یہ بھی گوارہ نہیں کرتا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم ہو اور اونٹ کا گوشت ایک بندہ ترک کرے یہودیت کی رسم سمجھ کے اسلام سے ٹکراتا نہیں ہے پھر بھی جو ہے وہ اسلام اس کو گوارہ نہیں کرتا اور کیا بہوں بیٹیوں کا تماشا لگائے اور نیم برہنا بیٹیاں لوگوں کی شہوانی نگاہوں کے سامنے ہیں اور باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے نہ باپ کی آنکھوں میں حیاء ہے نہ بیٹے کی نظروں میں حیاء ہے نہ بھائیوں میں غیرت ہے اور کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں یہ تو شکر کرو پتھر نہیں برستے محمد عربی کے قدموں کا صدقہ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں یہ تو ان کی رحمت ہے کہ پتھر نہیں برستے پچھلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا کسی کے اوپر پتھر برسے کسی کے اوپر خون برسا کسی کے اوپر ایسا زلدل آیا کہ نیچے والی جگہ اوپر اور اوپر والی بستیاں نیچے ہیں لیکن اس امت پر ایسا نہیں ہوگا اللہ کہتا ہے محبوب تیری وجہ سے نہیں ہوگا ورنہ حضور نے فرمایا کہ یہ امت پچھلی امتوں کے قدموں پر قدم رکھے گی یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بھی زیادتی کیا تو یہ وہ بھی کرے اور دیکھ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہے قبروں سے ملتے اکھاڑ کر کہ ان کی بے غمتی نہیں کی جاری کبھی ایسا بھی ہوا تھا کیا کچھ نہیں ہو رہا تم کہتے ہو کہ محبوب اللہ کی رحمتیں نہیں ادھر دیں میں کہتا ہوں شکر کرو پتھر نازل نہیں ہوتے اور یہ صدقہ ہے محبوب کی کالی کملی کا اور اللہ نے فرمو محبوب تیری وجہ سے میں عذاب نہیں ہوتا رہا ورنہ پیس کے رکھے تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں اپنے کردار کو دیکھیں اپنے حوال کو دیکھیں سر سے لے کر پون تک ہم اسلام میں آجیں چھوڑیں آدھا تیتر آدھا بٹیر جہاں جی چاہا اسلام کے دامن میں آگے اور جہاں جی چاہا ادھر چلے مسجد میں بھی چندہ دیا اور ہوتل میں بھی شراب پی رب بھی خوش رہے شیطان بھی رازی رہی ایسا نہیں ہوتا رب کہتا ہے نہیں اگر میرے ہو تو پھر میرے ہی ہو کوئی بھی غیرتمند محبوب نہیں جو ہے تسلیم کرتا کہ میرا محب کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھیں تو رب سب سے بڑا غیرتمند ہے وہ نہیں چاہتا میرا ہو اور کسی اور کی طرف دیکھیں تم کون ہے مغربی تحضیم لگتی گئے تمہاری اپنی ملت کا قیاس قوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں تجھے قوم رسولِ آج تم غیروں کی نکالیاں کرتے پھرتے ہو تمہارے سامنے سیدہ آئیشہ کی صیرت موجود نہیں ہے تم مغرب کے ٹینوں بننے کی کوشش کرتی ہے میری بیٹی تیرے سامنے محمد کی بیٹی فاطمہ کا نقصہ نہیں ہے کدھر بھاگ رہی ہے یہ بال کھول کے بازار میں کون جا رہا ہے یہ نیم پر رہنا کون جا رہا ہے دیکھ محمد عربی تجھے کیا آواز دے رہے ان کا لہجہ کیا اس کو سن اور زندگی کی مطابقت میں گزار اصل ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے اس دنیا کے اس ماحول نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جائیں علماء فرماتی ہیں جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو پاک لوگوں کی صحبت اختیار اور کسرتِ ذکر حضور نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْنِ سِقَالَ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ ہر شے کا زنگ اتارنے والی کوئی چیز ہے دلوں کا زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو دلوں کا زنگ اتر جائے اور ایک اور حدیث میں حضور نے دلوں کا اور من کا میل اتارنے کے دو نسخے بیان کی ہے ایک کسرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا کسرت کے ساتھ موت کا تذکر اور دوسرا کسرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوتِ کلامِ مجید اصل دس پندرہ سالوں سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آج اگر کوئی تذکرہِ موت کرے کوئی آخرت کی یاد دلائے کوئی عمل کی بات کرے وہ کہتا ہے یہ تو ویسے خوش کیسے کیا پت قبر کا مزا بڑا ہے اللہ اکبر قبر در خوف دے دے کے لوکی میں مندران دے گا میں کہتا ہوں لوک ہے کونٹ رانے بارے منکر نکیر کا پتہ آمنہ کے لان نے دیا قوم کو بے عمل بنایا جا رہا ہے اور ان کے انسینے سے خوفِ خدا اور خشیتِ الٰہی جو ہے وہ کرچی جا رہا ہے اور یہ سب کچھ دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے اور چند مفاد پرست لوگوں نے ترہیب اور ترغیب جو کہ اسلام کا مزاج ہے تبشیر اور تنظیر نبی کا منصب ہے اس کا مزاق اڑا کے رکھ دیا اور انہوں نے ایک متوازی دین دے دیا ہے جس کے نتیجے کے اندر قوم کی بے عملی جو ہے وہ پختہ تر ہو گئی اور اس کو وہ دین کا رنگ دے رہے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جائے تو ذکر سے اتر دیں دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن سے اتر دیں دلوں کو زنگ لگ جائے تو موت کی کسرت کے ساتھ یاد کرنے سے اتر دیں قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے پاؤں کا پردہ نہیں ہے شاید وہ اس بات کو سمجھنے سے کاثر ہیں کہ یہ مہارم کے لئے عورت کا مخصوص آزا کا پردہ تو اس کے باپ سے بھی ہے اس کے بھائی سے بھی ہے اس کے مہارم سے بھی ہے حتیٰ کہ بیٹے سے بھی ہے لیکن یہ جو آزا ہیں ان کا پردہ بھی عورت کے اوپر لازم ہے چونکہ جو شر پیدا ہوتی ہے وہ چہرے سے اس کا آغاز ہوتا ہے تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جتنے دلائل ہیں ان دلائل کے جواب بھی علماء نے دیئے ہیں یہ ساری بحث کی جا سکتی ہے میری ماں بہنیں تصور کر لیں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا پردہ کیسا ہوگا تو ان کے تصور میں حیاء میں لپٹی ہوئی فاطمہ دکھائی دے گی بلکہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ سے جب پوچھا گیا کہ عورت کا صحیح پردہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ عورت کا صحیح پردہ یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اس کو نہ دیکھے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی انہوں کے سامنے ازواج متحرات نے پردہ نہیں کیا تو وہ آنکھوں سے نابینے تھے تو حضور نے اس پر انہیں تنبیہ کی کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا تو انہوں نے کہا حضور وہ تو نابینہ ہیں تو فرمایا کہ تم نابینہ تو نہیں ہو تو پردہ مرد سے بھی ہے جہاں فتنے کا امکان بھی ہو شریعت نے وہ راستہ ہی مسجود کر دیا ہے تاکہ کل کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے تو میں سادھی سی بات یہ کرتا ہوں کہ پردے کے حوالے سے دلائل کی دنیا بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے لیکن میری مائیں اور بہنیں یہ تصور کریں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا پردہ کیا ہوگا تو یہ تصور کرنے سے ہی طبیعت میں حیاء پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اور سیدہ کا پردہ اور ان کی عصمت اور ان کی عبروں کا انداز سمجھ میں آ جائے گا حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہیں کہ میں سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے پاس بیٹھا کرتی تھی اور انہیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ زندگی میں تو عورت اپنے پردے کی حفاظت کر لیتی ہے لیکن مرنے کے بعد جب پٹڑے پہ چار پائی پہ سے ڈالا جاتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ جنبش کرتا ہے اور وہ مختار نہیں ہوتی ہے تو آزا دکھائی بھی دیتے ہیں آزا کی حیط بھی سمجھ میں آتی ہے جو مرنے کے بعد درپیش ہوتا ہے تو فرماتی ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ جب حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی تو میں بھی ان لوگوں میں شامل تھی تو میں نے وہاں حبشہ میں دیکھا ہے کہ چار پائی کے چاروں پائیوں کے ساتھ شاخ باند دیتے ہیں اور پھر ان کو درمیان میں جوڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں اور یہ ایک ڈولی بن جاتی ہے تو کہتی جب میں یہ بات بتائی تو سیدہ بہت زیادہ خوش ہوئی کہا یہ تو ایک بہت اچھا طریقہ سمجھ میں آگیا جس سے مرنے کے بعد بھی عورت کے پردے کی اور اس کے جسم کی حفاظت ہو سکے گی کسی کی نظر میں پڑے گی تو یہ وہ سیدہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پردے کی حفاظت یوں کی کہ غیر مرد نے انہیں نہیں دیکھا اور پھر مرنے کے بعد بھی ان کے لیے وہ ڈولی تیار کر لی گئی رات کی تنہائیوں میں ان کا جنازہ پڑا گیا اور یہ وہ پاک دامن خاتون ہے جن کا آنچل مہر و ماں نے بھی نہیں دیکھا ہے اور جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ ستر ہزار خواتین کے جلو میں نکلے گی تو آواز آئے گی تو دنیا پر بھی ان کے پردے کی حفاظت بادر وصال بھی اور پھر قیامت کے دن بھی مجھے بتائے عورت کیا وہ مغرب کی آوارہ لڑکی کے روپ میں زندگی گزارنا چاہتی ہے یا سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے پردے کی وارث بننا چاہتی ہے وہ سڑپوں پر لہرا کر چلنے میں فخر محسوس کرتی ہے یا کہ وہ اپنے مخصوص پردے میں لپٹ کر کے تقدس معاب انداز میں گھر سے مجبوراں نکلنا پڑے تو نکلنا پسند کرتی ہے کوئی بھی شریفزادی یہ پسند نہیں کرے گی کہ وہ مغرب کی حیاء باختہ لڑکیوں کی طرح آوارہ مزاج ہو اور اس کی طرف شہوانی اور بھوکی اور غلیظ اور گندی نظریں اٹھے وہ چاہے گی کہ میں تقدس معاب زندگی گزاروں میری بہن تیرا برکہ تیرے لیے قید خانہ نہیں تیرے برکے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیاء کا پہرہ ہے تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے تو مشرق کی بیٹی ہے تو فاطمہ ہے تو عائشہ ہے تو حفظہ ہے تیرا پردہ اس کائنات کے حسن کی علامت ہے تو سمٹ جائے گی تو امت پھیل جائے گی تو گھر کو سنبھال لے گی تو امت بہر و بر پہ جاری ہو جائے گی تو عورت کو گھر میں سمٹ کر کے اپنی اندرون خانہ ذمہ داریوں کو سنبھال کر کے اپنی اسمت اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے دی ایک وال نے بڑی خوبصورتی سے اس پر بحث کی ہے کہ عورت کے لیے پردہ ضروری ہے یا نہیں اور پھر کہا عورت کو یہ خود اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کس روپ میں اچھی لگتی ہے ذرا ریکھئے اکوال کا لہجہ اللہ اکبر اس عورت اس راز کو عورت کی حقیقت ہی کرے فاش مجبور ہے معذور ہے مردانے خرد مند کیا چیز ہے آرائش و زیبائش میں زیادہ آزادی نصوہ یا زمرد کا گلو بند اکوال کہتا ہے کہ عورت اپنے اندر کی عورت سے پوچھے کہ اس کے لیے حسن کہاں ہے زمرد کا گلو بند اس کو دیا جائے اور وہ پردے میں سمٹ کر کے گھر کی ملکہ بند کے رہے تو یہ اس کے لیے زیادہ عزاز اور عزت اور فخر کی بات ہے یا وہ جو ہے وہ آزادی نصوہ کے نام سے بازاروں میں گھومتی پھرے اور مردوں کے سامنے ہس ہس کے باتی کرتی پھرے ایک عورت چار گھر کے افراد کی خدمت کو اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے اور اسلام کو متعون کرتی ہے کہ اسلام نے مجھے جو ہے وہ پابند کر دیا ہے اور گھر کے اندر محدود کر دیا ہے اور میں اتنے بچوں کی تربیت میرے کندوں پر ڈالتی ہے اور میں شہر کی خدمت بھی کروں بچوں کی خدمت بھی کروں تو اسلام نے تو میرے اوپر بڑی پابندی لگا دیا ہے مجھے آزادی ملنی چاہیے اور وہ عورت جو چار بچوں کی خدمت اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے اور پھر وہ تین سو مسافروں کو ہس ہس کے کبھی پانی پیش کرتی ہے کبھی کھانا پیش کرتی ہے تین سو مسافروں کو ہس ہس کے مسکرا مسکرا کے لہک لہک کے پانی پیش کرنا اور کھانا دینا اور مختلف ذہنیتوں اور گندی سوچوں کے حاملین لوگ بھی اس طبقے میں موجود ہوتے ہیں اور ان کی شہوانی نظروں کا شکار ہونا کیا عورت کے لیے یہ عزت ہے یا عورت کے لیے یہ عزت ہے کہ گھر کی چار دیواری میں سمٹ جائے اور تقدس ماں باہول کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کرے عورت کو جتنی ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ صرف ان کو سنبھال لے اور ان کے سنبھالنے کا حق ادا کر دے تو وہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی زمانت بن جاتی ہے سیدہ پاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود ہمارے لیے ایک روشن ایک منور اور ایک تابہ جو ہے وہ وجود ہے جس سے ہم مخدرات اسلام کی تربیت کے خد و خال لے سکتے ہیں اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دگر گھو کر تقدیر عمر رہا میری بہن اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سنا رہا کربلا کے تبتے ہوئے ریکزار میں پیاسا ہونے کے باوجود حضرت امام حسین جو باطل کے آگے ڈھٹے ہوئے ہیں اور جوک نہیں رہے ہیں اور اکھتر لاشیں کندوں کے اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے ہیں پھر بھی استقامت کا کوہ گرہ بنے ہوئے ہیں یہ حسین ابن علی کا کمال تو دکھائی دیتا ہی دیتا ہے لیکن ذرا غور کی آنکھ سے دیکھو پیچھے فاطمہ کے دودھ کا اصل دکھائی دیتا ہے تو اگر مائیں پردے میں سمٹ جائیں تو یہ حضرت امام حسین کی صورت کے اندر امت کو جو خوبصورت توفہ دیا بلکہ یہاں اقوال تو بے خود ہو گیا نا وہ کہتے ہیں آپے سے باہر ہونے کی کیفیت کہ عقیدت کا رنگ ایسا چڑا کہ بس جذبات سے مغلوب ہوا اقوال کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفی ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ برخا کے اوپاشید میں اے فاطمہ جو کام تو نے کیا اگر شریعت کے حکم کی زنجیریں میرے پاؤں میں نہ ہوتیں اور آپ کے باپ کا ہی حکم کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں یہ مجھے ملہوز نہ ہوتا تو میں کعبے کی طرف روح کر کے سجدہ کرنے کی بجائے تیری قبر کی مٹی کی طرف مو کر کے سجدہ کروں اور میں کعبے کا تواف کرنے کی بجائے تیری قبر کا تواف کرتا چونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو تو یہ تھا حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار آج کی عورت سیدہ کے کردار کو اپنے لئے نمونہ حیات بنا کے اپنی زندگی کی راہیں متعین کر دے اگر پندیز درویش پذیری ہزار امت بمیر تونہ میری بطول باش بپنہ شوزی اصر کہ در آغوش شبیر بگیری اگر فقیر کی ایک بات تو مان لے ہزار امت مر جائے گی اقبال کہتا امت مسلمہ تجھے زبال نہیں آسکتا اور وہ کیا ہے بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا پھر تیری گود میں بھی حسین کے جان نشین جنم لیا کریں گے تو جب عورتوں کا کردار بچوں کی ترویت تک محدود ہوتا ہے اور وہ اس کردار کو بہت حسنوں خوبی نبھاتی ہیں تو پھر ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے لیکن جب حیاء باختگی زمانے کو جکر لیتی ہے تو پھر قومیں اپنا وجود کھو دیتی ہیں ہمیں ان تمام اسباب پر غور کرنا چاہیے جس نے اس امت کو اروج سے زوال کی طرف دکیل دیا تو ہمیں ایک سبب یہ دکھائی دے گا کہ مخدرات اسلام کا جو کردار تھا جو زمداریاں تھی وہ اس نے پھر ادار جب کرنا چھوڑ دی اور اپنے دائرہ کارج سے باہر آ گئیں تو پھر وہ زمداریاں نہ نبھانے کے سبب امت روبہ زوال ہوئی گھروں میں بیٹھ کر کے ماؤں نے تردیت کی تھی ہم نے دور اسلام کے اندر بڑے بڑے مشکل حالات دیکھیں مشکل حالات میں جب اسلام پہ سخت سے سخت وقت آئے لیکن جب درگاہیں بند ہوں گئی جب خانکاہیں بند ہو گئیں جب مدار سے دینیاں بند ہو گئے جب ازانوں پہ پابندی لگ گئی جب بہت کچھ ہوا تھا لیکن ماں کی گود کی درسگاہ تو کبھی بند نہیں نہ ہوتی ہے تو ماں نے اس وقت دین کو زندہ رکھا آج بھی ہمیں اسی طبقہ نصہ سے امید ہے کہ یہ دوبارہ امت کی نہزت کے لیے جو ہے وہ ایک باہمت کردار ادا کریں گی اللہ تعالیٰ خواتین اسلام کو حضرت سیدہ باگ کے عصوہ نور کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمارو یہ جو سال ہا سال سال کے بعد اور سال کے دوران بھی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو فضائل کا باب بھی اپنی جگہ پہ لیکن ہمیں ان کی زندگی بطور نمونہ اختیار کر کے ماں بہن اور بیٹیوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لینی چاہیے تاکہ جو ہے وہ اس سے روشنیاں اور اجالے زندگیوں میں شامل کر لیے جائیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں سے ہمیں مالا مال کرے اور اپنی خاص کرم نوازیوں سے ہم سب کو اپنی رحمتوں سے